بریدر بہت شکریہ آپ کا جی آپ نے ٹھیک گیس کیا میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور کچھ مصروفیت بھی ایسی ہے کہ میں شاید اگلی میرا خیال یہ ہے کہ دو ایک دن میں مزید اوور اکوپائیڈ ہوں گا اور میں شاید اس طریقے سے رسپانس بھی نہ دے سکوں کسی کو تو میں صرف جو ہے وہ اتنی گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا کہ حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی اخیر ہو جاتی ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں کیا کروں بڑی ایک سمپل سی بات ہے کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں نے سیفر رمان نیزی کو کیوں جوائن کیا تھا میں نے بی فاریو کو کیوں جوائن کیا تھا بارہا بتا چکا ہوں اور کوئی ایسا مقصد نہیں تھا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کو ایک شعور دوں بتاؤں ان کو تاکہ مائیں اپنے بچے نہ کھو بیٹھیں بچے اپنے باپ کو نہ کھو بیٹھیں خواتین بیوہ نہ ہو جائیں بچے یتیم نہ ہو جائیں اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں تھا نا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میرے ساتھ کسی کا کیا لینا کیا دینا سب سے جونئر ترین شخص میں ہوں الکویرنس دی اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جہاں تک صاحب بھائی کا تعلق ہے دلوں کا حال رب بہتر جانتا ہے اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کسی کو پیسے نہیں دوں گا یا میں نہیں دینا چاہتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اس نے ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے کہ انشاءاللہ ہر شخص کا ایک ایک ٹیڈی پائی جو ہے نا وہ بھی میں اس کو واپس کروں گا وہ اس کی امانت ہے عدالت میں بھی اس نے سٹیٹمنٹ دی ہر جگہ پہ وہ ہوا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ جو بات آپ نے کیا نا یہ وڑا پلوان چھوٹا پلوان اصل میں یہ جو ہاتھیوں کی جو لڑائی ہوتی ہے نا تو اس میں ہمیشہ وہ گھاس جو ہے نا وہ بیچارہ پس جاتا ہے نہ تو میرا شمار کوئی وڑے پلوانوں میں ہوتا ہے نہ میرا شمار جو ہے وہ چھوٹے پلوانوں میں ہوتا ہے میں اس ریز کا حصہ ہی نہیں ہوں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں بہت ساری اور وہ تمام وجوہات انشاءاللہ آنے والے ایک دو روز میں میں جیسے ہی ایزی ہوں گا جیسا کہ میں نے ایک پرامس کیا ہوا ہے کہ کیس کی نویت کے حوالے سے جو ریفرنس میں نامزد ملزمان ہیں ان کے حوالے سے میرا جو ایک اخلاقی فرض بنتا تھا جو میں جانتا ہوں چونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے تو یہ چیزیں چونکہ ابھی کیس شروع ہوا نہیں ہے ابھی کیس شروع ہونا ہے تو کیس کی شروعات سے قبل ہی چونکہ جو جو پہلوان بھی اس وقت میدان عمل میں ہیں ان کے نوٹس میں ہونا چاہیے ان کے نالج میں ہونا چاہیے تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اچھا یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے یہ میں ہرگز ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ لوگ ان کی پروٹیکشن میں باہر نکل آئیں گے کہ نہ ان کا نام نہیں لینا ہے بہرحال میرا مطمئن نظر پوری بی فار یو فیملی کو بھی اگاہ کرنا ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے کس شخص کا کیا رول ہے کیا رول نہیں ہے اور کیا چیز پاسیبل ہے اور کیا چیز نہیں ہو سکتی ہے وہ چیزیں میں نے کر دی ہیں اب جو بات آپ پوچھ رہے ہیں یس ریگارڈنگ سیکیوری نیکس اس کی بندش کیوں ہوئی اس کے رستے میں کس کس نے رکاوٹیں کھڑی کی لاکھوں خاندانوں کے چولے بجھانے میں کس کس شخص کا کیا کردار رہا میں کس حد تک مجبور اور بے بس ہوا صرف میں نہیں ساتھ ملک نوید صاحب بھی میں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں گا جہاں میں غلط ہوں گا تو وہ پھر اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور فیصلہ آپ کر لیجئے گا لیکن سرے دست میں سے بھی اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ چونکہ بہت ہو گئی ہے یہ جتنے پہلوان ہیں ان کو لمحہ بلمحہ اس شخص کی لوکیشنز بھی پروائیڈ کی ایک ایک جگہ کے بارے جو مجھے انفارمیشن ملی وہ چاہے ان کے فیملی ذرہ سے ملی ان کے قریبی دوستوں سے ملی کہیں سے بھی ملی میں نے ان کو شیئر کی میں نے ان کو بتائی کہ بھی یہ لوکیشنز ہے چونکہ آپ لوگ اس کو تلاش کر رہے ہیں پہنچ جائیں دیکھ لیں بہت ساری جگہوں پہ ان کو ناکامی بھی ہوئی اور بہت ساری جگہوں پہ ان کو کامیابی بھی ہوئی پہنچنے میں اور انہوں نے تصدیق کی کہ یس ہی ایز اویلیبل لیکن اب ڈیو ٹو اینی ریزن اور مینی ریزن واتیور ایز ڈا بیک گراؤنڈ بھارل وہ اس شخص تک ان کو ایکسیس نہ مل سکی ان کی ملاقات نہیں ہو سکی کم از کم وہ مجھے یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ راج سب آپ نے ہمیں نہیں بتایا تھا وان تینگ نمبر ٹو جو چیزیں میرے نوٹس میں تھی جو میرے نالج میں تھی اب بہت سارے احباب مجھ سے ناراض بھی ہیں کہ یار یہ آپ نے کیا سب کے کچھے ٹھٹے کھول کے آپ نے سامنے رکھ دی ہیں تو بھائی وہ رکھے اس لیے ہیں کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے اب یہ جتنے بھی پہلوان ہیں اس وقت اکھاڑے میں یہ ان کا کام ہے وہ ان کو پتلی گلی سے راستہ دے دیتے ہیں سیف پیسج دے دیتے ہیں اور بعد میں اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ شاید ہیرو بھی بن جائیں گے تو شاید اس وقت ایسا ان کے لیے ممکن نہ ہو ایسا بھی ممکن ہے کہ بعد میں شاید ان کا ضمیر بھی انہیں ملامت کرے اور جو باتیں ہیں کس کس کا کیا رول رہا سکی اور رینیکس کے والے سے وہ بھی میں انشاءاللہ کھول کے سامنے رکھوں گا اور آپ نے جو اگلا کوشن کیا یس میں نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ کیا باقیوں کی طرح مجھے کوئی حق نہیں ہے میں ہی صرف وہ بندہ ہوں کہ جس نے دنیا کی کسی کمپنی کو جائن نہیں کرنا تو میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرا بھی کوئی حق ہے میرا بھی یہ رائٹ ہے کہ میں دنیا کی کسی بھی کمپنی کو جائن کر سکتا ہوں یس میں نے بہت ساری کمپنیز دیکھی بہت ساروں کو ریفوز بھی کیا بہت ساری انڈر کنسٹیڈیشن بھی تھی لیکن اب مزید شارٹ لسٹنگ ہو گئی ہے might be possible ہو سکتا ہے اگلے دو دن میں چار دن میں ہفتے میں دس دن میں اینی ٹائم آئی کن اناؤنس پبلیکلی کہ میں کس نیٹ ورک کمپنی کو جائن کر رہا ہوں ذاتی حیثیت میں وہ میرا ایک رائٹ ہے اور وہ بارل میں جب کروں گا تو میں obviously بتاؤں گا چونکہ میں دبائی میں بیٹھا ہوں internationally میں کام کر سکتا ہوں قانون نہیں ہے تو پاکستان میں نہیں ہے نا یہاں تو ہے نا باقی دنیا میں تو ہے نا ساری دنیا کر رہی ہے نا تو میں بھی کر سکتا ہوں اور کروں گا ایسا نہیں ہے کہ نہیں کروں گا میں بتا رہا ہوں کہ میں کروں گا اور میں بہت جلد فیصلہ لینے والا بھی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ security next کے حوالے سے جو چیزیں میں نے بتانی ہیں وہ ممکن ہے کہ be for you family اور ان کے لیے وہ میری آخری ویڈیو ہو اور آخری اس حوالے سے کہ پھر میں نے خاموشی اس لیے اختیار کرنی ہے کہ میں نے ان تمام پہلوانوں کو صرف observe کرنا ہے آپ لوگوں کی طرح matter sub judicious ہے عدالت میں ہے جو عدالتی فیصلہ آئے گا پھر اس وقت جو بات کرنا ہوگی وہ میں کر لوں گا جو main points تھے جو چیزیں جو تھی جو public کرنے والی تھی جو legal تھی جو ان کے لیے helpful ثابت ہو سکتی ہیں ان لاکھوں لوگوں کی protection کے لیے وہ ساری چیزیں میں نے explain کر دیا وہ میں بتا چکا ہوں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں ضرور explain کر دوں گا اور اس کے بعد obviously میں نے اپنا کام کرنا ہے اور یہ شاید آپ کو سن کے یہ بھی حیرت ہو کہ جس شخص کا کام ہے جس کی company ہے اگر وہ بھی مجھے response نہ دے وہ بھی مجھے اگر کوئی جواب نہ دے تو مجھے کدھنے نفلوں کا سواب ہے بھائی یا تو سیفر امان نیازی کی طرف سے بھی مجھے کوئی positive response اگر پاسٹ میں تھا تو obviously میں وہ چیز بتاتا تھا اب ایک شخص اگر بات کرنا بھی پسند نہ کرے جواب دینا بھی پسند نہ کرے تو پھر تعلقات اپنی جگہ پہ رشتے داری اپنی جگہ پہ لیکن ایسی محبت سے ہم باز آئے پھر یہی ہے کہ پھر میں بھی باقی اہل کرم کی طرف میں بھی صرف تماشا ہی دیکھوں گا اور جب فیصلہ آئے گا تو پھر اس ٹیم پر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے thank you very much